اَلَوْكُمْ بَمَا غَوَى وَمَا يَنْتِقْوَانِ الْحَوَى اِنْهُوَ إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَى اس صورت وہ اسو اثر گونہور وہ اسا دور پہر ہو گیا انہوں نے پتو ہی نہیں کہا ہم کرنکے لگا کرنکے لگا اس صورت کا آخر میں سجدو ہے جسولہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدو کی ہو یہ سارا آپ مارا ہی سجدہ میں ٹھائے گیا حالانکہ یہ قرآن نہ نہیں تھا منہیں سجدہ تے بعد اٹھیا تھا ایک دو جانا دیکھ کے پشان لیو توں کیوں آئے ہو اس نے کہا توں کیوں آئے ہو کہ ان لہیرہ غلطی ہوگی نہ آئندہ ہوں آئوں گو نہ توں آئیے میروں کہنوں کو مقلب یہ ہو کہ یہ پہلو قرآن پاک کو کامت ہو کہ ایسی عبارت ایسا الفاظ اللہ تعالیٰ وہ ایسا تعارف پھر جسولہ انسان ایمان قبول کر رہے تھو پھر اس نے اس کا مالک کو تعارف کرائے ہو جائے تیروہ رب کون ہے اس کی شان کیسی ہے پھر انسان نہ خاص طور آخرت کو تیارو یاد کرائے ہو جائے کیونکہ انسان دنیا کی کسے بھی سزا تھے بڑی تی بڑی سزا ہوئے لیکن آخر وہ سزا بناوے ہوئے انسان تو انسانی دماغ اس کو توڑ پیش کر لیا کہ کوئی نہیں ہے نا بڑو وکیل کروں اس تو بچ جاؤں گو اج جتنا مرڈر ہوئے لگا جتنا کچھ بھیل ہو اس سے پچھے ہوئے کہ آدمی سوچ ہے نگل جوں گو سزا تھے پیسہ خرچ کروں گو دو جو طریقوں کروں گو لیکن آخرت کی جڑی سزا تھے سی انسان کہ دیکھو کوئی وقت ایسا نہیں کہ تیرو رب تیرے نال ناوے کوئی وقت ایسا نہیں کہ تیرو رب کے سامنے ہوئے اس لئے اکثر لکھے ہوئے نا کہ تم کیمرہ کے سامنے تم کیمرہ اس کئی جگہ لکھے ہوئے ایرپورٹر کے سامنے جی جی بالکل اس لئے گویا ہم اللہ تعالیٰ کا کیمرہ کے سامنے اس لئے کیوں کہ دو بندہ دو فرشتہ میں ایسا لائے میں جب تھارا ریکارڈ بنا ملا ادھر یتلق المتلقیان عن الیمین عن الشمال قعید پھر کیوں کہ اس تعلیٰوا تھارو جسم تھارو ریکارڈ بناوے لوگو ایک تیارو ایسو آبے گو ہم تھارا مور مور لا شڑنگا پھر تھارا آتھ بولنگا پھر تھارا پہر بولنگا پھر تھارا جسم بولنگا لگ جائے گو ہدا یوم لا ینتقون یو وہ تیارو آئے تو بول نہیں سکتو چپ کیوں فرما ہدا یوم الفصل یو نمیڑا وہ تیارو ہے یو فیصلہ وہ تیارو ہے اس رہ آخرت وہ ایسو تصور پیش کیو کہ مرن تے بعد انسان گئے سامنے کیسا لاتاویں گا یہ انسان محسوس نہیں کر سکتو لیکن قرآن پاک نے اس رہ بیان کیو کہ وہ یقین نال کہوں کہ پڑھ نالو جس وقت صورت پڑھے اس رہا واقعتا لگے کہ جنت اور جنب میرے سامنے اور اللہ کی عدالت میرے سامنے بلکل فیصل ہوئے لوگو پج گئے تم خدا کی عدالت ما وَمْتَعْذُ الْيَوْمَا يُحَ الْمُجْرِمُونَ مُجْرِمُونَ لَيْنَ مَا لَقِ جَوْو لِمَنِ الْمُلْقُ الْيَوْمَ آج کس کی بادشاہی ہے ذرا دیو جواب یجر آخرت کو تصور انسان کے سامنے پیش ہو پھر اللہ کا احکام آیا اس تے پہلا نہیں پہلا یو ذہن بنائیو جب سے اللہ یو ذہن بن گئیو پھر اللہ کا احکام آیا اس احکام میں عدل کا انصاف کا احکام کہ کس طرح انسان زندگی گزارنی ہے کس طرح آپس میں گوانڈی کا کے حکم ہے پائی وہ پائیور کے حق ہے بینڈ وہ پائیور کے حق ہے رشتہ داروں کے حق ہے دوستان کا آپس میں کے حق ہے اس کا قیامت کا بارہ میں سوال ہوئیں گا ایک توڑی گا مثلا ہم گوانڈی کی لے لیوں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما میں تھا رو گوانڈی مسلمان بھائی یا غیر مسلم بھائی جے وہ پکھوس ہو گئی ہو اور تم راج گہ روٹی کھا گا ستا رہا اور تمہیں اس کو خیال نہیں کی ہو تے قیامت کے حطیر ہے اس کو بھی سوال بھائی ہو تے تم سمجھو کہ پھر تم ایمان ورنی مریا کس میں سخت سوال ہے وعدہ وہ پورا کرنگا اس سا سخت حکم آیا کہ جڑو وعدہ کرو وہ پورا کرو یہ جس فیلہ قانون بنے ہو قانون دنیا میں بنتا رہے لیکن قانون پر عمل نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا کہ انسان سوچ ہے اس کو توڑ کر لیں گو لیکن یہ ایسا قانون بنیا کہ رات گی ہے نہری ما اور جنگل ما بیا بھان لاکا ما ایک اکلو بندو بیٹھو گئے لیکن وہ بھی ڈر ہے کہ یار میں اللہ ایسان نے جانو ہے اس قلعہ میں اس فرح عمل کرنو ہے ایک مثال پیش کروں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑو سخت ارڈر جاری کیو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیسا منا جڑا آنا تو کھو دیا گو اور اسو بپار کرے کہ چیز نہ تو کھانا بیچے مطلب خراب پچھے رکھے چنگی چیز اگر رکھے بیچے گو اس کو میری امتنا کوئی تعلق نہیں ہے آج یوں ہی ہو رہی ہے دنیا میں صحیح ہے مطلب دسیں کچھ تھے دسیں کچھ تھے وہ کچھ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بزار میں گیا ایک آدمی نے مک گو غالباً ٹیر لائے وہ تھو دیکھو اس کی مک بلکل بڑی شاندار سکی بھی تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے ہاتھ اندر کیو تھا اندر گلی اندر گلی دا اوپر سکی بھی ہوکے ہوئے ہیں جو بدل بڑے تھو اے دا پھر اندر آلی جلی گلی باکی نہیں باہر رکھتو اس سے موقع پر فنوائے من غشنا فلیسا منا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ادر کیو کہ جیڑو بھی اس عدیس کے مطابق اس کے خلاف ورزی کرے گو تو اکھو دے گو اس نے یہ سزا ملے گی ہمارو کام دودھ بیچنگو ہے ہماری برادری کو ایک بڑی بچی نے کہنے لگی کہ نہ کعا پورو ہوئے تو نہ پٹھو پورو ہوئے تو تھوڑو پانی باہ تاکہ خرچو پورو ہو سکے بچی نے کیو کہ تھوڑو پتھو نہیں امیر المومنین نے کسو سخت ادر کیو ہے کہ کوئے کسی سے دودھ میں پانی نہ ملاوے تو ہم کسنا ملاسکو اس نے کیو کسی چل لی ہے تو حضرت عمر کیتے ہیں آج میں عید دیکھیں لگا تک کسنا پتھو لگا وہ دودھ میں پانی ملاوے